ہیلو دیوریٹو فیملی بیلکو میکٹو جشنیک و لغ بی 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 یا چھوٹا سا اور میں ہی سرنگتر کشنگتر کرنا پڑے گا اور ٹائم تو نکالنے سے ملتا ہے بس میں ٹائم کو عرضش نہیں کر پا رہی تھا تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا تھا میرا لیگل تو سب کچھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور تو اسی وجہ سے اب آگئی ہوں تو ڈیلی سوچتی ہوں ڈیلی ویڈیو کنٹینیو کروں گی اور ڈیلی پھر سے بلوگ اپلوڈ کروں گی تو یہ میں مندیر آگئی تھی فوڈوں لے کے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا مندیر میں نے سجایا ہے بہت اچھا مجھے لگ رہا تھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کی بہت سارا فوڈ تھا تو یہ نوراتری کا ویڈیو ہے نوے دن کا تو اسی دن کا ویڈیو ہے تو میں نے سوچا میں اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ لوگ کو بھی دکھا دوں بہت ہی مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اسی لیے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی اور یہ دیکھیں کتنا سندھا لگ رہا ہے جب صبح کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے صبح کا جو موسم ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور نیچر کے ساتھ میرا پورانا لگاؤ ہے میں نیچر سے میرا جڑاؤ بہت کافی جاتا ہے تو دھوپ باتی جب ماں ہوتی ہے دھوپ جب چلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جو مہنکاتی اس کے سگند جو ہوتی ہے جو گھر میں خسبو پھیلتی ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی کیا ہوئی نا ابھی تھوڑا تھوڑا صبح میں نے تھوڑا تھوڑا گلابی کلو بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ پرنے لگی ہے تو میں صبح اوڑ گئی تھی تو ادھر میں دیکھ رہی تھی مطلب موسم ایسا ہی تھا ہلکا ہلکا دھوپ مطلب دھوپ ہلکی ہلکی ٹھنڈ مطلب اتنا پتہ نہیں چل رہا اور پھر دوبھر میں دھوپ ہو جا رہی ہے پھر سام کو پھر جلدہ ہی سام ہو جا رہی ہے ابھی تو چھے تو بہت ساڑھے پانچ بجے ہی ساڑھے پانچ بجے کے بعد ہی سورج ڈھل جا رہا ہے اندھیرہ ہونے لگ رہا ہے چھے بجے تک اندھیرہ ہونے لگ رہا ہے تو موسم چینج ہو رہا ہے اور ٹھنڈ آگئی ہے تو تھوڑا سا جو ہے سورج بھی اپنا رکھ بدل رہا ہے پہلے پہاڑوں کی پیچھوں سے نکلتا تھا تھا تھوڑا سائٹ سے نکلتا ہے تو یہی سب چیزیں ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کو نیچر کے ساتھ چوڑے رہی ہے نیچر کے ساتھ رہی ہے تو یہی سارے چیزیں نا تھوڑا سا خوش مجاج ہو جاتا ہے انسان دلکوس ہو جاتا ہے تو یہ میں سب ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی اور یہ اس صبح کا ویڈیو ہے جسے میں تھوڑا سا بعد میں میں نے سوٹ کیا تھا تو یہ باہر مطلب ڈیلی دھولا آتا ہی ہے اور رات میں تو خاص کرنا اور دن مطلب ڈھولا ہی جاتا ہے پورا گھر ادھر سائٹ کا مندر جدھر ہے تو باہر بھی دھول دیتے ہیں ڈیلی کا نیم ہے تو ابھی میں وائس آور کر رہی تو بہت ساری چڑیا لوگ مطلب چلا رہے ہیں کاغہ چلا رہا ہے آواز کر رہے ہیں سب تو اچھا لگتا ہے تو میں soybean Co Toد 되는데 اور میں میں نے اس کو سوٹ کر رہا تھا تو مجھے بہت جسا بہت سوٹ سے لگ رہا تھا پہلے میں میں باناisas سوٹ ہے سوچا بہت سارے ڈیلیوگا آپ نہیں چک揚چتے ہیں انrien ہا کہ میں نے ٹیلیو میں میریو بنایا تھا وہ ویڈیو کو مجھے مطلب ڈالنا تھا تو میں تھوڑا سا ہی اسٹوریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ پرابلم ہے میرے موبائل میں ہے نیا موبائل لیکن پتہ نہیں کہ اسٹوریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے سائد اس میں فوٹو خیرے رہتا ہے اسی وجہ سے تو یہ میں جا رہی تھی مرکت مجھے کام تھا یہ سام کا ویڈیو ہے تو مجھے کام تھا یہ دوسری دوسری دن کا ویڈیو ہے تو میں جا رہی تھی ہاں مجھے فارم ڈالوانا تھا تو اس وجہ سے میں جا رہی تھی کچھ کام تھا کمپیوٹر پہ کچھ کام تھا مجھے نکلوانا تھا فوٹو کامپی اوگر نکلوانا تھا تو وہی سب کے لیے میں گئی تھی اور وہاں جب گئی تھی تو مطلب میرا کام جلدی ہو گیا تھا سام کو تھوڑا بھی ایڈ کم رہتا ہے وہاں پہ جہاں پہ میں جاتی ہوں ویڈیو کے پاس تو یہ دیکھئے ہمارے یہاں کی روڈ ہے ادھر سے ہی جاتے ہیں اور یہ تو میرا کام ہو گیا تو میں واپس ہی آ رہے تھی سام کو تو یہ اس ٹائم کا ویڈیو ہے اور جو ہے نا کہ تھوڑا سا باہر نکل جائے نا تھوڑا مائنڈ فریس ہو جاتا ہے اچھا رکھتا ہے اور آتی ٹائم نا بلکل بھی مطلب کہ سام کو اس سائیڈ سے نا بہت زیادہ بھیڈ جاتی ہے ٹرک مگرہ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں تو تو میں موبائل سے زیادہ سوٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ راستہ ہے اور راستے پر ویڈیو بنانا تھوڑا مجھے رسکی لگتا ہے اس لئے نہیں بناتی ہوں سائیڈ سائیڈ رہتی ہوں تب میں بنا لیتی ہوں اور روڈ پہ آتی ہوں تو نہیں بناتی ہوں اگر کوئی ساتھ میں رہا ہے یا پھر آپ کس کار وغیرہ سے رہے ہیں پھر ایسے رہے ہیں تب آپ بنا لیں گے تو پھر میں سائیڈ سائیڈ سے بنا رہی مطلب وہاں پہ گاڑی نہیں تھا دور سے جا رہی تھی تب میں اس سائیڈ آگئی تھی تب میں نے بنایا تھا ویڈیو اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ مطلب بھیڑ تھا میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی پھر میں نے دکھایا تھا میں نے کہا دیکھیا کتنا بھیڑ ہے کتنا بھیڑ ہے مطلب ادھر سے ادھر جانا آر پار ہونا میرے لئے بہت مسکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ موبائل بند کرتے ہیں پھر پہلے پار ہوتے ہیں مزی سائیڈ کڑی ہوئی تھی بہت زیادہ بھیڑ تھی بہت زیادہ بھیڑ تھی مطلب پار ہونے پار ہونا ہی مجھے بھیڑ لگتا ہے مجھے پار است بار سے جانا سڑا پہ ہی بھیڑ لگتی ہے آم اس مجھے اگر اچ پاآر میں پھر میں چلی گی تھے میرا لئے صحیح ہے اور اس پار میں رہے گئی تو میرے بہت بھیڑے بھار میں ٹی یا پار میں اچھا سوچتا ہوں یہ میرا بچ میں کا پروبلم ہیں تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے عجیب سا تو زیادہ شام نہیں ہوئی تھی چھے بجے ہی تھے چھے ہی بجا ہوگا میرے خیال سے چھے سا بجے ہو رہا ہوگا تب کی یہ مطلب یہ اتنا جدان دے رہا ہو گیا تھا اور ساتھ بجے تو کافی جدان دے رہا ہو جاتا ہے تو یہ نومی کا ہی ویڈیو ہے نومی کی ہی دن میں گئی تھی تو پھر میں وہاں سے آ گئی تھی آنے کے بعد پوچا اوچا کیا تھا میں نے پوچا اوچا کرنے کے بعد مجھے جانا ہے مجھے دیکھنے بیٹا یہ دیکھنے یہاں پیہا یار یہاں پیہا باتاو یہاں جلتا ہے سامنے سامنے اسے مارکی ٹھیکی پوچھے سامنے دھر یہاں پیہا میں ہاں پھر ہاں گیا ٹھیکی پوچھے دوگی چلتے ٹھیکی رہو چلتے ہیں صرف وہاں پہ آئے ہیں تو ابھی ہو گئی ہے مارلین اور ابھی بج رہا ہے شباب کے 10 بج کے 20 منٹ اور یہ بھائیہ آئے ہیں جیس والے تو لوگ جیس پینے جا رہے ہیں جیس نکال رہے ہیں اور میں یہاں پہ کھڑی ہوں کیا ہویا سو جے ب Courtney ڈالہ 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 ہم یہاں دیکھ کریں انجاز اس کے پاس جب ہے ہم چھوٹا بابو جی ہم چھوٹا ہم چھوٹا ہم تو آج کھانوے بنا ہے چاوٹا اور آلو گوبی سبچی اور یہ رہی مولی کی سبجی مولی اور پتی کی اور یہ رہی روٹ گیاں یہ رہی راج کا کھانو میرا اور یہاں پڑھ گئی میں پلتی مارکے